تو وہ یہ سمجھے ہیں کہ جو اللہ پر ایمان ایک طرف یہ ہے کہ اللہ پر ایمان لائے اور آخرت پر ایمان لائے اور پھر ساتھ میں یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ یہودی ہو جائے عیسائی ہو جائے ستارہ پرست ہو تو بھائی ستارہ پرست ہی ہونا یہ بتا رہا ہے کہ اللہ پر ایمان نہیں لائیا تو کیا کانٹرڈکشن ہے آیف میں نہیں ایسا نہیں ہے اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ یہودی ہو عیسائی ہو چاہے ستارہ پرس ہو مگر اب جو اللہ پہ اور قیامت پہ ایمان لیا ہے اس کی ناجات ہوگی تو ظاہر ہے کہ جب اللہ پہ ایمان لائے گا تو بس اس کی پرستش کرے گا شرک نہیں کرے گا مگر جو عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا جو بھی ہو اور اگر اب وہ پلت کے اللہ کی بارگاہ میں تسلیم ہوگے اس پہ ایمان لائے اور آخرت پہ ایمان لائے تو اس کی نجات ہو جائے گی بھئی یہی سے انہیں غلط فہمی ہوئے توحیدِ ادھیان کا ایک نظریہ بنا بیٹھے وہ وہ توحیدِ ادھیان کا نظریہ کیا ہے توحید کہتے ہیں بچوں کے لیے یونیٹی ملا دینا اتحاد کرا دینا ملا دینا ادھیان دین کی جمع یعنی انہوں نے یہ طریقہ نکالا ہے کہ ساری انسانوں کو ایک ساتھ جوڑ دیا جائے اللہ اور یومِ آخر قیامت کے ایمان کے اوپر توجہ ذرا سا علمی مرحلہ ہے شاید کوئی بچوں کے لیے نئی بات ہو بذل کو مجھ سے بہتر جانتے ہیں انہوں نے چاہا کہ یہودی، عیسائی، ہندو، ستارہ پرس بغیرہ بغیرہ ان سب کو ایک پلیٹ فارم پر کھلا کر دیا جائے اللہ منزل اور آخرت پہ ایمان ظاہرے لقاؤ اللہ منزل کا دن جو ہوگا وہ یومِ آخر ہے یعنی کل ملا کہ انہوں نے منزل کو نقطہ مرکزی اور نقطہ اتحاد و توحید بنا کے یہ پیش کیا کہ کوئی کسی بھی راہ سے چلے یعنی یہودیت کی راہ سے چلے اور منزل اس کی اللہ ہے تو اس کی نجات ہے عیسائیت کی راہ سے چلے تو اس کی منزل اللہ ہے اور یومِ آخر پہ اس کے ایمان ہے تب ہی تو اللہ سے ملاقات ہوگی چاہے ستارہ پرست ہو چاہے بدز ہو چاہے ہندو ہو لہٰذا انہوں نے توحیدِ عدیان کا ایک نظریہ نکالا توجہ اب میرا سوال یہ ہے کہ یہ آپ توحیدِ عدیان کا نظریہ اس میں دو لفظیں ایک ہے لفظِ توحید اور ایک ہے لفظِ عدیان یہ نظریہ آپ قرآن میں ڈھونڈے کہ کیا کہیں سے قرآن اس کو ویریفائی کر رہا ہے کی نہیں توجہ اب میرا چیلنج یہ ہے کہ پورے قرآنِ مجید میں ایک بار بھی آپ ہمیں لفظِ عدیان دکھا دیں دین ہے سنگلر اور عدیان ہے اس کا پلیورل دین ہے واحد عدیان ہے جمع بہت انٹیلیجن پوائنٹ آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں لہذا توجہ درکار ہے قرآن میں لفظِ دین کا پلیورل یعنی عدیان آیا ہی نہیں ہے نہیں اس میں احتیاط کیا ہے آپ نے سنا ہوا ہم سے پچھلے بیان میں پرسو یا کل کے بیان میں پرسو سنا آپ نے کہ خدا اتنی احتیاط کر رہا ہے کہ اندین انداللہ الاسلام دین اللہ کی نظر میں بس اسلام ہے دیکھیں یہاں پر بھی اللہ نے وہی پسندیدہ والی بات اس لیے نہیں کہی ہے کہ یہ امپریشن نہ مل جائے یہ بیسج نہ پہنچ جائے کہ بہت سے دین ہیں سنگلر استعمال کیا حتیٰ کہ ایک اور آیت کے اندر جب اور دوسرے راستوں کو کنڈم کرنے کی بات آئی تو وہاں پر بھی لفظِ دین استعمال ایک ہی بار کیا ہے یعنی لفظِ دین سنگلر مگر اس کا پلیورل اللہ نے استعمال نہیں کیا توجہ ہوا آیت آپ کے ذہن میں ہوگی کہ جہاں پر خدا یہ فرما رہا ہے وہ وہ اللہ ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا تاکہ وہ اس دین حق کا اظہار کر دے سارے دین پر یعنی عدیان کا نہیں یہ لفظ ہے عالد دین کل یعنی لفظِ کل لگا کر یہ امپریشن دیا ہے کہ دین 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 کہہ جہانی والی جتنی چیزیں جو اپنے راستے کو دین سمجھ رہے ہیں مگر وہ دین ہے نہیں یعنی اللہ احتیاط اتنی برت رہا ہے کہ کسی اور راہ کو دین کا لقب ہی نہیں دینا چاہتا لہذا عالد دین کل لے آیا ہے یعنی جتنے بھی راستے ہیں جس کو بھی کوئی اپنا دین سمجھ رہا ہے اس سب پر اظہار دین حق یعنی اظہار اسلام ہو جائے اور وہ غالب ہو جائے اور وہ مغلوب ہو جائے سارے دین جو آخر میں آئے گا انشاءاللہ نمائندہ محمد کہ جو اسلام کو فقط اسلام ہی کا پرچم پھیرا رہا جائے گا اور کوئی بھی دین نظر نہیں آئے گا مگر یہاں پر یہ بات قابل غور ہے کہ لفظ دین القرآن میں آیا ہے پچاسوں جگہ آیا ہے مگر خداوند عالم نے لفظ عدیان نہیں استعمال کیا تو جب دین کا پلیوریل ہی نہیں استعمال کیا ہے تو آپ توحید عدیان کا نظریہ کیسے نکال رہے ہیں تھوڑی سی ذرا سا عمومی لہجے کی بات ہے کہ مختلف مذہب کے لوگوں ظاہر ہے کہ ان کے عدیان پر بھی تفسرہ ہو رہا ہے مگر یہ مفید رہے گی میرے لئے اور آپ کے سماعتوں کے لئے انشاءاللہ آگے کے موضوعات میں کہ خداوند عالم نے کبھی لفظ دین کا پلیوریل قرآن میں استعمال ہی نہیں کیا لفظ عدیان کہیں چیلنج ہے بھائی سوٹا سا قرآن ہے بہت زیادہ نہیں ساوے چیس سو ہزار کے آس پاس آئیتیں ہیں ایک بار بھی لفظ عدیان یعنی دین کا پلیوریل نہیں استعمال ہوا کیونکہ اللہ کے نزدیک کئی دین ہیں ہی نہیں کہ وہ اس کی جمع استعمال کرے تو پہلی بات تو یہ کہ توحید عدیان کا نظریہ اس لیے غلط ہے یعنی مختلف عدیان کو ایک ساتھ جمع کر دیا جائے اور ایک رائے لکھالا جائے کہ منزل ایک ہے جس دین پر چاہے جیسے چاہے پرستش کرے جیسے چاہے وہ عبادت کرے اللہ کی بس اللہ کو پوچھے اور منزل تک پہنچ جائے منزل کو مانے وہ منزل تک چلا جائے قیامت کا دن آ جائے اور ہر ایک کی نزات ہو جائے کوئی بھی جہنم جاننے ہی نہ جانے پائے تو پھر ٹھیک ہے جہنم سے بچانے کی تمنہ تو اچھی ہے مگر کبھی اللہ سے پلٹ کے یہ بھی تو پوچھ لے ایسے لبرال لوگ کہ اللہ نے بھی جہنم بنایا کیوں ہے بھئی توجہ ہے کہ نہیں ہے اللہ نے جہنم بنایا ہے جہنم جانے والوں کے لیے بنایا ہے بھائی اور جہنم میں جانے کے لکح یہ بھی بتا دیا نشان دہی بھی کر دی ہے کہ کن کے لیے بنایا ہے اور یہ بھی بٹا دیا ہے کہ اگر ایسا نہ ہوتا تو ہم جہنم نہ بناتے بھئی توجہ ہے کہ نہیں ہے بھئی اسی لیے پیغمبر کی حدیث آ جائی کہ لَوِشْتَمَعَ النَّاسُ عَلَى حُبِّ عَلِي عَبْنِ عَبِي طَالِب مَا خَلَقَ اللَّهُ النَّارُ اگر لوگ عالی کی محبت پر جمع ہو جاتے تو اللہ جہنم کو پیدا ہی نگرتا ایک صلوات بر محمد و عالی محمد تو توحیدِ عذیان میں نے ارز کیا کہ راہ اور آدھر کا اختلاف ہے منزل کا اختلاف نہیں ہے مگر لوگ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں بھر اگر منزل ایک ہے تو جس راستے سے چاہو اللہ کو پوچھ لو وہی سے یہ نظریہ نکلا کہ توحیدِ عذیان یعنی سارے عذیان کی توحید کر دی جائے ملا دی جائے تو پہلا چیلنج تو میں نے یہ کیا کہ قرآنِ مجید میں آپ لفظِ عذیان کا استعمال بتا دے تو ہم آپ کے نظریہ مان جائے اللہ ایک دین کے علاوہ کسی اور راستے کو دین ہی نہیں کہہ رہا ہے تو عذیان آئے کہوں سے ان کا نام ہی دین رکھنا خلق دوسرا نظریہ سنیں دوسرے لفظ پہ اعتراض کہ لفظِ توحید انہوں نے استعمال کیا ہے اہر کہ اس کے لغوی معنوں میں یعنی وحدت سے یعنی ایک کر دینا توحید الگ الگ چیزوں کو ایک جگہ جمع کر دینا یونائٹ کر دینا یونٹی کہتے ہیں توحید کو اور یہی سے عقید ہے توحید نکلا مگر میرا پھر ایک دعویٰ ہے کہ پورے قرآن میں کوئی لفظِ توحید دکھا دے ہمیں بھائی ماشاءاللہ صاحبانِ مطالعہ ہیں پورے قرآنِ مجید میں لفظِ توحید آپ کو نظرین آئے گا اور مزہ یہ ہے کہ نہ لفظِ توحید قرآن میں ملے گا نہ لفظِ اتحاد ملے گا پورے قرآن میں آپ کو نہ لفظِ توحید ملے گا نہ لفظِ اتحاد ملے گا اب وہ آپ چاہے عدیان کا اتحاد مانے چاہے اس دین پر چلنے والوں کا اتحاد مانے چاہے آپ اتحاد مسلمین بن لیں یہ اتحاد وغیرہ جو اتبچوں کا طالب ہوں قرآن جو ہے وہ اتحاد کا قائل نہیں ہے قرآن وحدت کا قائل ہے غور کیجئے گا حاضحی امتکم امتن واحدہ وعنا ربکم فابدون یہ تمہاری امت جو ہے امت واحدہ ہے امتیں متحدہ نہیں کہا اللہ نے بچوں کے لئے فرق بتا دوں وحدت 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 ذرا سا ذرا سا آپ کے آزانِ حالیہ اوپر آئے جس منزل کے آپ منتظر ہیں میں بھی وہیں پر آ گیا ہوں تقریباً آپ کو غیر محسوس طریقے سے اس منزل میں میں نے لا کے کھڑا کر دیا ہے وحدت کا مطلب زبانِ عربی میں ہے کہ جو چیزیں پہلے سے ایک ہو انہیں پہلے جو چیزیں پہلے سے ایک ہو وہ انہیں ایک برقرار رکھا جائے بھئی میری بات پہنچ جائے کہ نہیں میں ان سے وہ خاتب نہیں ہوں جو لوگ مجھ سے زیادہ قابل ہیں میں ان کو بتا رہا ہوں کہ جن کو بہرحال مجھ پر اتنا بھروسہ ہے کہ بہت کچھ وہ جانتے ہیں نگر تھوڑا بہت مولانا بھی کچھ نئی بات بتائیں گے تو کوئی گلہ نہیں ہے ظاہر ہے کہ مجھ سے زیادہ سا اہبانِ متعلیہ یہاں فرشہ عذاب سے ہو سکتے ہیں قرآن وحدت کا قائل ہے قرآن اتحاد کا قائل نہیں ہے قرآن توحیدِ عدیان اور توحیدِ مسلمین کا قائل نہیں ہے قرآن توحید المسلمین کا قائل نہیں ہے یہ استلاحی غلط ہے یہ ٹرمی غلط ہے یہ ترکیب ہی غلط ہے قرآن اتحاد کا قائل نہیں ہے قرآن توحید کا قائل نہیں ہے قرآن وحدت کا قائل ہے وحدت اور اتحاد میں فرق یہ ہوتا ہے کہ جو چیزیں ہمیشہ سے ایک چلی آ رہی ہوں انہیں ایک ہی رکھا جائے ایک ہی مانا جائے اب وہ الگ الگ نہ ہو آپس میں اختلاف و انتشار نہ ہو اسے کہتے ہیں وحدت اور اتحاد و توحید اسے کہتے ہیں کہ جو الگ الگ مزاجوں کی الگ الگ چیزیں ہیں انہیں تکلف کے ساتھ کھینچ تان کے زبردستی ایک ساتھ جمع کر دیا جائے ایک سلام و حبر محمد و آل محمد قرآن وحدت کا قائل ہے قرآن اتحاد کا قائل نہیں ہے قرآن توحید کا قائل نہیں ہے وحدت میں تسنو اور تکلف نہیں ہے اتحاد میں تسنو اور تکلف ہے وحدت میں منافقت نہیں ہے اتحاد میں منافقت ہوتی ہے وحدت وہاں ہوتی ہے جہاں ہمیشہ سے مزاج ایک ہو اور عالم انواع عالم ارواح سے مزاج ملتا ہو اور عالم ارواح سے انس و مانوسیت ہو توجہ ہے کہ نہیں ہے چھٹے امام امام جعفر سعجی علیہ السلام سے پوچھا گیا آپ سے پوچھا گیا کہ مولا اس سے کیا سبب ہے کہ کہیں چلے جا رہے ہیں راہ میں ایک دم سے ایک بالکل اجنبی جسے کبھی نہیں دیکھا تھا مگر جیسے ہی اسے دیکھا اس کے چہرے پر نظر پڑی ایک عجب سا انس اور ایک عجب سی کشش محسوس ہوئی جبکہ کبھی نہیں جانتے تھے اور اس کے بعد بھی وہ اپنی راہ آگے بڑھ گیا اپنی راہ مگر دل پہ ایک نقص چھوڑ گیا انس کا کہ جیسے کہ برسوں سے معنوسیت ہو اور اس کے برخلاف بعض ایسے ہوتے ہیں جن کا سابقہ لاحقہ بامازی حال مستقبل ہمیں کچھ نہیں معلوم نہ کبھی ملے تھے نہ آگے ملنے کی امید ہے نہ ابھی ملے مگر چہرے پہ نظر پڑی ایک عجیب سا تنفر اور وحشت اور کراہت ہوئی تو امام نے فرمایا کہ ہاں ہاں یہ یہ قیفیت یہاں کی نہیں ہے بلکہ یہ عالمِ ارواح کی قیفیت کا عکس ہے کہ عالمِ ارواح میں جن روحوں میں آپس میں انس تھا وہ یہاں دیکھ کے انس محسوس کرتی ہیں اور جنہیں وہاں سے منافرت تھی وہ یہاں بھی منافرت کرتی ہیں چاہے کبھی کوئی جان پہچان نہ رہی ہو تو اب آپ سمجھ جائیے کہ قرآن نے مومن کو مومن کا بھائی نہیں بلکہ سگا بھائی کیوں کہا توجہ ہے کہ نہیں ہے یہ عالمِ ارواح کے عالمِ ذر کے اہد و پیمان ہیں کہ تین اہد لیے گئے ایک اہدِ علوحیت اور عبوبیتِ خدا لیا گیا ایک اہدِ رسالتِ مصطفیٰ لیا گیا ایک اہدِ ولایتِ مرتضیٰ لیا گیا بھائی جنہوں نے ولایتِ علی کا اہد نہیں کیا ان روحوں میں منافرت ہو گئی اور جنہوں نے اہدِ ولایت کیا ان سے نبی ملاقات ہو تو محبت پہسوس ہوتی ہے ایک سلاوات محمد و آلِ محمد زرہ نوازی تو توحیدِ عدیان کا نظریہ جو ہے وہ اس لیے غلط ہے کہ پہلی بات تو یہ کہ قرآن توحید کا قائل نہیں ہے وہ اتحاد کا قائل نہیں ہے کہ پرتکلف ماحول میں بلکل منافرت والی الگ الگ مزاج کی چیزوں کو ایک ساتھ جمع کر دیا جائے قرآن کھینشتان کے اللہ اللہ کا دین اسلام کھینشتان کے لوگوں کو اجنبی لوگوں کو جمع کرنے کا قائل نہیں ہے جب اجنبی لوگوں کو جمع غیر معنوس لوگ کو جمع کیا جائے تو یہ کہلاتا ہے اتحاد اور جب پہلے سے جڑے ہو ایک دوسرے سے معنوس ہو ان کی کہلاتی ہے وحدت یعنی جو ایک ہیں ایک رہے اور جو ہمیشہ سے الگ ہے انہیں خود سے آنا ہو تو آئیں مگر یہاں کھینشتان کے ملانے کی ضرورت نہیں ہے توجہ ہے کہ نہیں ہے اس لیے کہ اتحاد میں کبھی بھی مزاج ایک نہیں ہو پاتا محبت نہیں ہو پاتی ہمیشہ انتشار رہتا ہے ارے میں آپ کو سامنے کی مثال دے دوں یہ آپ کا جو یو این او ہے اسے اردو میں کیا کہتے ہیں آپ لوگ اقوام متحدہ دیکھیں اتحاد اسے کہتے ہیں توجہ اقوام متحدہ آج تک اتحاد نہ ہوا کسی ملک کا ایک دوسرے سے اتحاد نہ ہوا جھوٹ موٹ کی منافقہ دستہ ویسے تو پاس کی جاتی ہے مگر کبھی بھی ایک دوسرے کے دل نہ ملے یہ جو ہے وہ اقوام واحدہ نہیں ہے یہ اقوام متحدہ ہے تم چاہتے ہو کہ امت متحدہ بن جائے اللہ چاہتا ہے کہ امت واحدہ بن جائے بیدار ہے کہ نہیں ہے تمہیں امت واحدہ بنانا ہے تو نقطہ اتحاد تلاش کرنا پرے گا بیدار ہے کہ نہیں ہے اگر تمہیں امت واحدہ بنانا ہے تو نقطہ اتحاد پیش کرنا پڑے گا اور ظاہر ہے کہ نقطہ اتحاد اگر منزل ہوتا توجہ تو منزل تو اللہ ہے اور کون انسان اللہ کو نہیں مانتا تو پھر اللہ کو ماننے کے بعد بھی یہ ایک دوسرے کے گلے چوکا کے جا رہے ہیں تو میں کہنا چاہ رہا ہوں غور فرمائیں بھئی یہودی اللہ کو مانتا ہے کہ نہیں مانتا ہے عیسائی مانتا ہے ہندو مانتا ہے مسلمان بھی مانتا ہے آپ دیکھیں اتحاد کا تکلف اس کے نتائش کیا ہوتے ہیں سنگین اگر دل اور دین اور عقیدہ اور ایمان ایک نہ ہو اللہ پر اتحاد کہاں سے ایک دوسرے میں محبت پیدا کرے گا جب رسول اللہ پر اتحاد محبت نہ پیدا کر سکا بھائی سن رہے ہیں کہ نہیں میری بات ظاہر ہے کہ اللہ پر اتحاد کہاں سے ہر ایک کو ایک کرے گا توحید احضیان کہاں سے ہوگی تو اللہ پر اتحاد تو ہے کہاں یہودی مسلمان کو بخشنے کے لیے تیار ہے اور کہاں مسلمان جو ہے وہ یہودی کو شریف ماننے پر تیار ہے بھائی توجہ ہے کہ نہیں ہے کتنے الگ الگ ہیں کتنے دشمن ہیں تو نقطہ اتحاد کیا ہے اللہ نے اپنی ذات کو نقطہ اتحاد نہیں بنایا حتیٰ کہ رسول اللہ نے اپنی ذات کو نقطہ اتحاد نہیں بنایا بھائی ساری تاریخ اپنے ذہن میں رکھیں سب سامنے کی بات ہے اگر رسول اللہ توجہ اگر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یعنی اللہ کی توحید اور رسول اللہ کی رسالت ختم نبوت یہ اگر نقطہ اتحاد ہوتی تو پھر جو بھی مان لیتا اسے جنت چلا جانا چاہیے تھا لائے لگے سب ایک ہوتے جب ایک ہی جائے پہ ہوتے تو ایسا تو نہیں ہو سکتا تھا نا کہ ایک دیر اور ایک عقیدے اور ایک عمل والا ایک شخص بیسا ہی جنت بھیجا جائے اور اسی کا بالکل سمیلر جو ہے جہنم بھیج دیا جائے بھر جہنم جہنم اور جنت کی تفریق بتا رہی ہے کہ اتحاد تھا وحدت نہیں تھی اگر وحدت ہوتی تو سب کا حسروع ہوتا جو ایک کہ ہوتا اتحاد میں الگل ہو جاتا ہے اور میں نے جو ارس کیا کہ اللہ اور رسول دونوں کی ذات ملا کے یہ دونوں کلمے بھی یہ وحدت نہیں پیدا کر سکتے اسی لئے پیغمبر نے کہا کہ ہم اور اللہ جو ہے وہ نقطہ اتحاد اس لئے نہیں ہے کہ تم ہم دونوں کو مان کے بھی الگی الگ رہو گے نہیں نہیں پیغمبر کہہ گئے ہیں میں نے الفاظ بدل دیا اب متوجہ نہیں ہے پیغمبر مجمع اصحابی میں تو کہہ رہے ہیں جو حدیث آج ہم تک پہنچی ہے بھئی سب سے پہلے پیغمبر جو بھی خطاب کرتے تھے ان کے خطاب میں سب سے پہلا مخاطب وہی تو مجمع ہوتا تھا صدر اول کے مسلمانوں کا صحابہ وہی تھیری اسٹار بڑے بڑے مرتبے والے صابقون الاولون بدریون اہدیون وغیرہ وغیرہ حجرت اولہ حجرت ثانیہ دونوں حجرتیں کرنے والے دونوں قبلے کی طرف نماز پہننے والے وغیرہ وغیرہ جنگوں میں آگے آگے بڑھ کے جانوں کے نظرانے پیش کرنے والے جنگوں میں پیچھے پیچھے رہ کے میراسیوں کے طرح ڈول بجانے والے ہاں ہاں جیسے حستان ابن سابی ٹائپ کے وہ دربارہ رسالت کے میراسی تھے آپ دیکھ لیں جا کے تاریخ دیکھ لیں اور یہی سبب ہے کہ علی کی ولایت جو ہے وہاں پر تو قصیدہ پڑھا شاہد اشار پڑھ دیئے اور اس کے بعد بھٹک گئے تو پیغمبر نے بھی اشار پڑھنے کے بعد جو سند دی تھی اس میں شرط لگا دی تھی کہ ایدک اللہ بے روح القدس اے حسان تونے جو اشار پڑھے علی کی امامت و ولایت کی مبارک بعد میں اللہ تجھے روح قدس کے ذریعے تیری مدد کرے جب تک تم ہم اہلِ بیت کے وفادار رہو اور ہمارا دفاع کرو بھائی توجہ ہے کہ نہیں ہے یہ لیے شرط لگا دی پیغمبر نے تو نقطہ اتحاد جو ہے وہ اللہ کی ذات نہیں رسول اللہ کی ذات نہیں ہے بیدار رہیے گا اور نقطہ اتحاد یعنی نقطہ وحدت جو ہے وہ رسول اللہ کی ذات نہیں ہے ونہ پیغمبر یہ نہ فرماتے مجمع اصحاب میں کہ ست افترق امتی اللہ سلاسی و سبینا فرقہ کلہم فی نعر اللہ وحدہ یہ ہم نہیں کہہ رہے ہیں یہ بڑے بڑے اہلِ سنت کے علماء نے اپنی کتابوں میں مثلاً مستدرک اللہ الصحیحین میں علامہ حاکمِ ناشاپوری نے بھی یہ روایت لکھی اور بخاری و مسلم کی شرط پہ کہا یہ صحیح روایت ہے وہاں سے بڑے بڑے علماء اہلِ سنت نے بھی لکھا اور شیعوں نے بھی لکھا بڑی مشہور حدیث ہے ست افترق امتی اللہ سلاسی و سبینا فرقہ قریب میری امت تیہتر فرقوں میں افتراک ہو جائے گا پھر دیکھئے فرقت نہیں کہا افتراک ہو جائے گا پھر تکلف آ گیا افتراک ہو جائے گا فرقہ فرقہ ہو جائیں گے کل لہم فی نعر اللہ وحدہ ان میں ہر ایک جو ہے وہ نعری ہے ایک کو چھوڑ کر نام نہیں لیا مگر علامتیں بتا دی آئینہ دکھا دیا حرکتیں بتا دی اب آپ یہ بتائیں کہ مجمع اصحاب میں پیغمبر جو ہے وہ کہہ رہے ہیں امت رسول اللہ کون کہلاتی ہے جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہے ظاہر ہے جن سے مقاتب ہیں وہ اصحاب ہیں مسلمان بھی ہیں اور صبح قیامت تک جو بھی مسلمان پیدا ہوتے رہیں گے وہ امت رسول اللہ ہیں اور انہی سے رسول کے خطاب ہے کہ انقریب یہی امت یہودی نہیں عیسائی نہیں ہندو نہیں بدس نہیں یہی تمہیں یہ اللہ کی توہیت کے کلمہ پہنے والے اور ہماری رسالت اور ہمیں ختم نبوت ماننے والے خاتم الانبیاء اور رسول اللہ ماننے والے تمہیں مسلمان آج سے لے کر قیامت تک جو بھی میری امت ہے اس کے 73 فرقے ہو جائیں گے اور سب اس میں جہنم جائیں گے فقط ایک کو چھوڑ کر اس کا مطلب یہ ہے جہنم جو اکثریت جائے گی ایک بات تو کلیہ رہ گے امت رسول اللہ کی اکثریت جو ہے وہ جہنم جائے گی ہم کیا کرے بھائی رسول اللہ فیصلہ کر جائے تو کم سے کم اکثریت پہ اترانا تو نہیں چاہیے کسی کو نہیں بلکہ سامنے کی بات ہے کوئی نکتے کے دور پہ نہیں پھیش کر رہا ہوں یہ تو آپ کی نوازشیں ہیں کہ آپ اس پہ بھی نواز رہے ہیں ظاہر ہے کہ اکثریت جو ہے وہ امت رسول اللہ کی اکثریت جہنم جائے گی پیغمبر کہہ رہے ہیں تیہتر میں سے بہتر اللہ واحدہ ایک کو چھوڑ کر سب جہنم جائیں گے یعنی امت رسول اللہ کی اکثریت جس مجمع سے مخاطب ہے اس میں بھی ظاہر ہے کہ اگر کوئی مستحق نہ ہو تو آپ ہی آپ تو نہیں فرما رہے ہیں اور وہاں سے لے کر آج تک آج سوہ قیامت تک پیغمبر نے فیصلہ کر دیا کہ کل ہم فی النار اللہ واحدہ تو اب یہ سارا مجمع کون ہے جو عصبق کا ہے جو آج کا ہے مسلمان اور صبح قیامت تک بھئی یہ لا الہ الا اللہ محمود رسول اللہ کہنے والے ہی تو ہیں یہی تو ہیں امت مسلمہ تو ظاہر ہے کہ یہ امت مسلمہ اللہ کو بھی مان رہی ہے اور رسول اللہ کو بھی مان رہی ہے تو نقطہ اتحاد اگر اللہ رسول ہی ہوتے نقطہ وحدت اور نجات جانے کے لیے یہی دو شرطیں کافی ہوتی تو بھئی انہی سے تو کہہ رہے ہیں کہ اکثر یہ جو ہے جو حلم جائے گی تو بھائی ہم کو ٹینشن پیدا ہو گیا ہے سوچ کر تو صحابہ کو کتنا ٹینشن ہونا چاہیے تھا اپنے دین کے بارے میں بے توجہ ہے کہ نہیں ہے پیغمبر کسی معمولی مجمع سے مخاطب نہیں ہے سید الانبیاء کے یار ہیں ان کے اصحاب ہیں ان کی امت ہے خیر امت ہے عجب مسئلہ ہے قرآن میں بھی کیا کیا خداوند عالم نے کیسا کیسا آئینہ دکھایا ہے ایک طرف کہہ رہا ہے تم بہترین امت ہو جو لوگوں کے لیے نکالے گئے باہر آدم سے وجود میں لائے گئے تم امت مسلمہ بہترین خیر امت ہو تم عمر بالمعروف کرتے ہو نہیں ان المنکر کرتے ہو ایک طرف پیغمبر یہ کہہ رہا ہے تم خیر امت ہو ایک طرف فرما رہا ہے وَمَنْ اَحْسَنُ قَوْلًا مِمْ مَنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ السَّالِحَا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ کون شخص سے بہتر ہوگا بحیثیت قول کے کہ جو اللہ کی طرف دعوت دے اور عمل سالے کرے اور بڑے ناس سے کہے کہ میں مسلم ہوں اللہ اکبر بے توجہ تو مسلم کی ڈیفنیشن کیا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تو کہتو رہے تھے وہ سارا مجموع بلکہ وہ معمولی نہیں تھے بھئی توجہ ایک طرف اسلام 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 کی تعریف ہے اور ایک طرف فر اللہ نے بھی ایک ٹینشن بیدا کر دیا پیغمبر سے کہا اے میرے حبیب کچھ دے ہاتی بددو آپ کے پاس آتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے آپ ان سے کہہ دیجئے بلا تکلف بغیر مروت کے کہ تم ایمان و ایمان نہیں لائے ولیکن قولو اسلام بس اتنا کہو کہ اسلام لائے اپنی حیثیت میں رہو ایمان و ایمان تم کچھ نہیں لائے تم کہہ دو اسلام لائے بھائی اب توجہ کا تعلیم ہوں علمان کے تحت ارس کر رہا ہوں اسلام حقیقی اور اسلام ظاہری حقیقت میں مسلم کون ہے اور ظاہری طور میں مسلم کون ہے یعنی ہر عدہ اسلامی ہے مگر اللہ کی نظر میں مسلم نہیں ہے وہ کچھ بھی کرے اور یہ مجموع اٹھا ہوا تھا یہ نہیں وہ اسحاب کے مجموع جس میں پیغمبر بول لہے جس میں آیتیں آ رہی تھیں ایک طرف اللہ اسلام 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 کی تعریف انت دین اندر اللہ الاسلام اللہ کے نظر دین بس اسلام ہے منیبتغ غیر الاسلام دین انفنی اکبل امین وہ ہوا فی الحاصلت بالخاصرین جو اسلام کے علاوہ کوئی اور دین اختیار کرے گا قبول نہیں کیا جائے گا وہ آخرت میں گھاٹا اٹھانے والوں میں سے ہوگا تو جو دین اسلام اختیار کرے گا تو وہ تو گھاٹا اٹھانے والوں میں سے نہیں ہوگا نا مگر یہ سب پہنے کے بعد پھر ایک گھن مار دیا سر کے اوپر کہ یہ دہاتی بددو آپ کی خدمت میں آتے ہیں اور آپ سے کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے ان سے بلا مروتی کے ساتھ کہہ دیجئے کہ تم ایمان ایمان کچھ نہیں لائے بس اتنا کہو کہ اسلام لائے کس لیے ابھی ایمان تو تمہارے دلوں میں اترا ہی نہیں ہے بچہ توجہ ہے کہ نہیں ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن میں خود اللہ اسی امت میں دو کٹیگریز کا قائل ہے بیدار ہے کہ نہیں ہے اگر کوئی کافر اندر سے کافر رہ کے ظاہری اسلامی عدائے دکھانے پہ زدہی کر رہا ہے تو اللہ کہتا ہے تو پھر ہم فرق کر کے رہیں گے بیدار ہے کہ نہیں ہے اگر تم امت واحدہ ہوتے تو ہم بھی اسلام سے نام کو یہ اور نہ بدلتے آئے آئے نہیں غور فرمایا کیا عرض کیا اگر تم ایک ہی انداز میں ایک ہی انداز میں رہتے کہ جو دل میں گواہی دے رہے ہو وہی زبان سے آ رہی ہے مگر تم جو بڑے فنکار ہو بڑے کلاکار ہو کہ اندر سے کچھ ہو باہر سے کچھ ہیں کواقب کچھ نظر آتے ہیں کچھ ستارے ہیں کچھ نظر آتے ہیں کچھ ادام اقبال نے کہا اور آسحاب کو اللہ اکبر ایک اور صلوات سے نوازے پر محمد والے محمد بھائی یہ امریکہ میں گھنٹا چھوٹا ہو جاتا ہے شہد اور ممبر بیٹھنے کے بعد اور چھوٹا ہو جاتا ہے وہرحال ایک صلوات پڑھیں کیا عرض کروں بڑے دلچسپ موڑ کے آپ کی گفتگو لے آیا تھا ظاہر ہے تم اندر سے کچھ ہو باہر سے کچھ ہو ہیں کواقب کچھ نظر آتے ہیں کچھ ستارے میں کیا کروں اب آگئی ہے مزیگی بات تو کہتا ہی چلوں کہ حدیث جو ہے پیغمبر کی بیان کی جاتی ہے کہ پیغمبر نے کہا اصحابی کل نجوم میرے اصحابہ جو ستاروں کے مانند ہیں امہ شیعہ لوگ رت کرتے ہیں غلط ہے غلط ہے غلط نہیں بھائی صحیح ہے یہ ستارے ہیں یہ کواقب ہیں ہیں کواقب کچھ نظر آتے ہیں کچھ غلط غلط نہیں ہے ظاہر ہے میں ہر ایک کو تھوڑی نہ کہہ رہا ہوں ہاں ہاں ہے ستارے تو ستاروں کے بھی تو قسمیں ہوتی ہیں تو بیسے صحابہ میں بھی قسمیں تھیں ہر ستارہ تو مسعود نہیں ہوتا ہر ستارہ تو صعب نہیں ہوتا کہتے ہیں نا فلاں کا ستارہ اچھا ہے ان کا فتح ہے فلاں کا ستارہ خراب ہے تو پھر مان لیجئے ستارہ ستارے اصحاب ستارے ہیں لیکن کچھ ستارے ہمیں دکھائی دیتے ہیں واہ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ ایک سلوات پر محمد وآلہ ٹھیک ہے منہ ارسکیا کبھی کبھی کی شوقی اچھی ہوتی ہے اور ذرا سا حدود کے اندر ہو اور ظاہر ہے کہ ہم تو یہ ہمارا ایک ازاداری کلچر ہے اور ہم جو ہیں وہ معدبہ اور دسترخان عدب اہل بیعت پہ نوالے توڑنے والے وہ ہم نمخ خار ہیں کہ جو ہم دشمن کے لیے بھی بدکلامی نہیں کرتے ہیں اب حقائق بیان کر رہے ہیں تو حق تو کربا تھوڑا سا ہوتا ہی ہے تو کیا اس سے زیادہ کربا بھی کوئی حق ہو سکتا ہے کہ پیغمبر انہی اصحاب سے کہہ رہے ہیں اسلام لانے والے عالم غربت میں اسلام کا ساتھ جینے والے پہ کیسے کیسے صحابہ میں نے عرض کیا ہر ایک تو ایک طرح کا نہیں ہے نا مگر پیغمبر ان سے کہہ رہے ہیں کہ جنہوں نے ہجرت بھی کی ہے پیغمبر ان سے کہہ رہے ہیں جنہوں نے جان و مال کی بازی بھی لگائی ہے پیغمبر ان سے کہہ رہے ہیں جو عالم غربت میں اسلام لائے ہیں جب اسلام کو کوئی پوچھنے والا نہ تھا پیغمبر ان کو بھی کہہ رہے ہیں ان سے بھی کہہ رہے ہیں کہ جو اپنا مال دے کے جنہوں نے اپنے کو نادار بنا لیا کہ اسلام کا مشن آگے بڑھ جائے پیغمبر ان سے بھی کہہ رہے ہیں جو بدر میں بھی لڑے جو اہت میں بھی لڑے جو ہنین میں بھی لڑے پیغمبر ان سے کہہ رہے ہیں کہ جنہوں نے بڑی بڑی جافشانیاں اٹھائیں ہیں بڑی بڑی زہمتیں کی ہیں مگر یہ ساری باتیں ایک طرف ہیں مگر پیغمبر کہہ رہے ہیں کہ بھائی ایسا ہے کہ اس میں سے اکثریت جہنم جائے گی فقط ایک گروہ ایک فرقہ جو ہے وہ ناری نہیں بلکہ وہ نوری ہوگا وہ جنتی ہوگا وہ بہش میں جائے گا تو اب ہمیں یہ بتائیے کہ ہمیں یہ خوش بہمی نہیں ہے کہ وہ ہمیں ہیں وہ لوگ ہم لفظ زبردستی کے دعوے کبھی نہیں کرتے ہم بہت یہ کہتے ہیں کہ آپ میعار قرآن سے بتا دے کون ہیں وہ لوگ یا آپ تاریخ سے بتا دے کون ہیں وہ لوگ مگر عقلی بہمانے میں ہونا چاہیے تو اس کا مطلب توجہ جب ہمیں ڈسٹنگوش کرنا ہے جب ہمیں امتیاز کرنا ہے ہمیں تمیز پیدا کرنا ہے کہ ان میں کون ہے بھئی ٹنشن تو آج بھی ہرے بھی ہو رہا ہے نا کہ امتِ مسلمہ ہم ہیں مگر یہ کافی نہیں ہے توحید کا کلمہ کافی نہیں ہے رسالت کا کلمہ کافی نہیں ہے عقیدہِ مہاد و قیامت کافی نہیں ہے یعنی مطلب یہ ہوا کہ کل کے مسلمان صحابہ سے لے کر آج تک آج کے صبح قیامت تک ان کو اس حدیث سے میسج یہ پہنچا کہ ہم توحید کے کلمہ پڑھیں گے مگر نجات پکی نہیں ہے ہم رسالت کے کلمہ پڑھیں گے مگر نجات پکی نہیں ہے ہم عقیدہِ قیامت رکھیں گے مگر نجات پکی نہیں ہے کیونکہ اسی امت جو یہ سب بھئی یہ سب تو کومن چیزیں ہیں نا بھئی انہی عقائد کے ماننے والے ہی جہنم جائیں گے ارے ہی نہیں بھی جائیں گے بھئی میری بات تو نہیں زائے ہو رہی ہے اختتامی مراحل پر نتیجہ کی مراحل پر میری گفتگو ہے کہ کل آسحاب کے جو مجمع حضرت پیغمبر کے سب سے پہلے وہ جو مخاطف تھے پہلا گروہ جس سے پیغمبر بار حیراز کہہ رہے ہیں اور آج تک کے اور صبح قیامت تک کے مسلمانوں سے یہ کہہ رہے ہیں کہ میری امت کے یہودی عیسائی ہندو وغیرہ نہیں وہ تو پہلے ہی کوششن نمبر ون پر فیل ہو گئے جو ہے توحید بھائی بیدار ہیں کے نہیں ہیں کوششن نمبر ون ہے جس میں وہ سا اکثریت تو کٹ گئی جس نے شرک نہیں کیا توحید کے ساتھ وہ ہے رسالت اس میں بھی بہت سے لوگ کٹ گئے اس لیے کہ بہت سے ایسے بھی آپ کو ملیں گے تاریخ عدیان میں کہ جو مولتزم یونٹی آف گارڈ اور توحید کے عقیلے کے قائل ہیں مگر وہ پرافیٹ ہود اور رسالت اور نبوت کے قائل نہیں ہیں جیسے کہ براہمہ ہند کہلاتے ہیں جس کو الملل والنہل میں شہرستانی نے لکھا ہے کہ ہندوستان کے براہمن کچھ توحید پرست ہوتے تھے مشرک نہیں ہوتے تھے مگر وہ رسالت کے قائل نہیں تھے وہ یہ کہتے تھے کہ عقل ہی رسول ہے یہی نبی ہے یہی پرافیٹ ہے اور عقل کی روشنی میں راستہ چلنا کافی ہے بس اللہ پر بھروسہ ہونا چاہیے اس کا اعتبار اس کا یقین اس کی توحید کا عقیدہ اور شرک نہیں کرنا چاہیے باقی رسالت کی ہمیں ضرورت نہیں ہماری عقل کافی ہے تو یہ لیے وہ بھی کٹ گئے کہ وہ پرافیٹ ہوت پر نہیں آئے عقیدہ رسالت اسلام کا نہیں مانا اس کے بعد کچھ ایسے بھی ملیں گے فلسفر ٹائپ کے جو عقیدہ قیامت کے قائل نہیں ہے اور قائل بھی ہے تو اس کیفیت کے نہیں قائد ہے معاد جسمانی کے قائل نہیں ہے بہت سے فلسفی گزرے ہیں بہت سے اسلامی یعنی مسلمان ہیں مگر ان کے عقیدہ قیامت کے بارے میں یہ ہے کہ معاد جسمانی یعنی یہ یہ فیزیکل ورڈ الگ ہے اور وہ جو ہے وہ میٹا فیزیکل ورڈ ہے اور وہاں پر جسمانی قیامت یعنی حشر و نشور نہیں ہوگا کہ بلکل جائے صحیح ہم پھر سے زندہ کر دیے جائیں گے بھائی دیکھیں عقیدہ قیامت میں کچھ لوگ فیل ہو گئے توجہ کا طالب ہوں اچھا کوئی توہید اور رسالت تک آیا تو کوئی جا کے ابراہیم پہ ٹہر گیا کوئی موسیٰ پہ ٹہر گیا کوئی عیسیٰ پہ ٹہر گیا بہت تھوڑے ہی سے محمد تک آئے وہ بھی گسکوالی فائیڈ ہو گئے وہ بھی فیل ہو گئے بھائی ہے میرے ساتھ کے نہیں ہے نتیجے کی گفتگو ہے اب کیسے فیصلہ کیا جائے تو امت مسلمہ وہی ہے جو یہ سب مان کے بڑی محنت سے یہاں تک آئی اور پیغمبر نے یہ بلاس کر دیا کہ اکثر یہ جہنم جائے گی تمہاری ہی تو کیا ایک مسلمان کا یہ فریضہ نہیں ہے آج کے مسلمان کو ٹنشن ہو گیا کھل کے صحابہ کو ٹنشن کیوں نہ ہوا اور ہوا ہوگا توجہ اور جن کو نہ ہوا یعنی جو اپنے دین کے بارے میں کانشنس نہیں تھے ان کو کوئی ٹنشن نہ ہوا ونہ تاریخ میں جو حرکتیں اس کے بعد بھی ملتی ہیں کم سے کم اس وقت سے تو کانشنس ہو جاتے کہ وہ ساری باتیں بیکار ہیں کم سے کم پوچھ لو یا تلاش کرو کہ وہ کیا ہے اگر وہ کانشنس ہوتے تو وہ والی حرکتیں نہ ہوتی ارے پیغمبر کے بعد ہی کہ پیغمبر کے زندگی میں جو سدھر گئے ہوتے تو کہہے کو پیغمبر کے بعد وہ وہ کرتے کہ جو جو نہیں کرنا چاہیے تھا ہے کہ نہیں ہے کتابوں میں تو جو اپنے دین کے بارے میں کانشنس نہیں ہے وہ ہمارے دین کے بارے میں کیا کانشنس ہوں گے بھئی جو اپنے دین کے بارے میں محتاط نہیں ہیں ہم اپنے دین کے بارے میں ان پر کیسے بھروسہ کر لیں کہ جو یہ دے رہے ہیں وہی حقیقی اسلام ہے بھئی توجہ فرما رہے ہیں ہم کیسے اعتبار کر لیں اس لیے ہم نے ہم نے در والوں سے دین نہیں لیا ہم نے گھر والوں سے دین لیا ہم نے ان سے دین نہیں لیا کہ جن کے بارے میں خود تیہ نہیں ہے کہ کہا جائیں گے ہاں یہ سب حقائق ہیں وہ چاہے جتنے تلخوں تو بڑی مروت کرتے ہیں ہم لوگ جن کے بارے میں خود تیہ نہیں تھا وہ خود انہی کے زمانے میں تیہ نہیں تھا کہ وہ کیا ہیں جن کے خود اپنے اوپر بھروسہ نہیں تھا کہ ہم ہیں بھی مسلم کے نہیں ہم منافق ہیں اور اگر 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 ان کو اپنے بارے میں ایک انفرویشن ہوتا تو زندگی بر حضیفہ یمانی رازدار رسول سے پوچھتے نہ رہتے کہ میرا نام تو منافقین میں نہیں ہے ایک صلوات پہے پر محمد وآل محمد بس آج کی آج کی زحمت اس جملے میں تمام کر رہا ہوں یہ جملہ میرا آج کی گفتگو کا نشور ہے تو پہلا ہمیں دیکھنا یہ پڑے گا کہ کون سی وہ چیز ایسی ہے جو ڈسٹنگوش کرے اور ظاہر ہے کہ جو چیزیں کامن ہوتی ہیں وہ میار نہیں بنتی پہچان کا میں جملہ ضائع تو نہیں کر دیا میرے مجمع نے وقت کا ٹنشن ہو رہا ہے نہ ہم کو بھی ہو رہا ہے توجہ توجہ بھائی کیسے ڈسٹنگوش کیا جائے کہ کون سا الگ ہے جو چیزیں جو عقیدے جو عمال جو حرکتیں جو باتیں جو اپینین جو نظریات کامن ہوتے ہیں وہ پہچان کا میار نہیں بنتے وہ ڈسٹنگوش نہیں کرتے کیونکہ سب ہی میں پائی جا رہی ہیں وہ باتیں مثلا باہر کسی بچے سے کہوں میں باہر ہوں اور آپ لوگ یہاں بیٹھے ہیں اور کسی بچے سے کہوں کہ بھائی ان صاحب کو بلالاؤ جو چشمہ لگائے ہیں وہ اندر آئے گا کہے گا حضور دو سال لوگوں میں کم سے کم سو لوگ چشمہ لگائے ہیں میں خود اپنی حماقت پر حض بیٹھوں گا کہ میں نے یہ کیا کہہ دیا کوئی ایسے واضح نشانی بتاؤں گا اگر کسی ایک سنگل پرسن کو انڈیویجول کو برانا ہے تو ہم کوئی ایسی واضح نشانی بتائیں کہ بس اس میں پائی جائے اور کسی میں نہ پائی جائے تو اب وہ کون سی بات ہے کہ جو پہچان بن جائے کہ یہی فرقہ ناجیہ ہے یہی حقیقی مسلم ہے توجہ ہے کہ نہیں ہے اور کومن چیزیں میعار نہیں بنتی اسی لیے اگر کوئی کہے کہ توحید میعار نجات ہے تو ہم کہیں گے کہ امت مسلمہ کا ہر فرق جو ہے وہ کلمہ توحید پڑھ رہا ہے بھائی آ جائے میرے ساتھ اگر کوئی کہے گا توحید کا کلمہ اگر رسالت کا کلمہ میعار ہے تو کون مسلمان ایسا نہیں ہے کل سے لے کر آج تک جو محمد رسول اللہ نہ کہے مانے نہ مانے وہ جانے اللہ جانے رسول اللہ جانے ہم ہم جو ہے وہ اسلام کے ٹھیکے دار نہیں ہے کہ ہم سب کے اوپر لگاتے چلے مہر کے یہ کافر ہے یہ کافر ہے یہ کافر ہے جن کے بزرگوں کو اپنے بارے میں نہیں معلوم کہ وہ مومن ہیں کہ منافق ہیں ان کے فالو وزم اللہ ہم علی کے غلاموں کو کافر بنا رہے ہیں ہم پہلے اپنے بزرگوں کے بالے میں تیع کرو باپ نے ہمارا فیصلہ کرنا ایک سلامات مہبر محمد وآل محمد ایک مل جول گبر محمد وآل محمد صلوات تو بس عزیز وزحمت تمام کرنی کہ جو مشترک چیزیں ہیں جو کامن چیزیں ہیں وہ بنیاد اور میعار اور قسوٹی نہیں بن سکتی تو توحید جو ہے وہ شرط اسلام تو ہے مگر میعار نجات نہیں ہے کلمہ رسالت شرط اسلام تو ہے مگر میعار نجات نہیں ہے اور اگر ان کو میعار بنایا جائے تو کون ہے امت مسلمہ میں جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نہ کہہ رہا ہو تو پھر کوئی ایک ایسی ہونی چاہیے دسٹنگگوشنگ پرابرٹی کوئی ایسا دسٹنگگوشنگ اٹریبیوٹ ہونا چاہیے کوئی ایسی واضح امتیاز پیدا کرنے والا عقیدہ اور عمل اور حرکت ہونی چاہیے کہ جو باقی لوگوں سے کسی ایک کو علق کر دے کومن چیزیں میعار نہیں ہوتی جو کومن نہ ہو وہ میعار ہوتی ہے تو نہ عقیدہ توحید میعار ہے نہ عقیدہ رسالت میعار ہے نجات کا نہ عقیدہ ماد و قیامت میعار ہے نہ نماز میعار ہے نہ روزہ میعار ہے نہ حج میعار ہے نہ زکاة میعار ہے نہ جہاد میعار ہے بے توجہ ہے کہ نہیں ہے یہ سب چیزیں میرار نہیں ہیں پھر وہ کون سا عقیدہ ہے کہ جو باقی کسی میں نہ پایا جائے فقط ایک میں پایا جائے بے توجہ ہے کہ نہیں ہے تو اگر ساری تاریخ اسلام اور قرآن اور احادیث پیغمبر کا نچون نکالا جائے تو ہر فرقے سے ایک فرقہ ایک بات میں الگ ہے بے بے دار ہیں کہ نہیں ہیں ہر عقیدہ سب کا ایک ہے مگر ایک فرقے کا عقیدہ وہ سب ہے مگر ایک اس میں ہے جو باقی میں نہیں ہے وہ ولایتِ آلی ہے اور امامتِ اہلِ بیتِ اتھار ہے نہیں میں ہو سکتا ہے کوئی ساتھ نہیں ہے کہ آپ کو تو یہاں تک آنا ہی تھا میں نہیں آیا ہوں یہاں تک اللہ نے ہمیں پہنچایا ہے بے توجہ اور شروع میں نہیں پہنچایا آخر میں پہنچایا ہے توجہ ہے کہ نہیں ہے ارے زلاشیرہ میں نہیں پہنچایا اگر توہید و رسالت میں یار ہوتی تو زلاشیرہ کو کسوٹی بنا دیا جاتا ہائے 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 میں آپ کے سامنے خون جگر پیش کر رہا ہوں سلیقے سے پی لیں بات ختم ہے اگر توہید و رسالت میں یار ہوتی تو زلاشیرہ کو میعار بنایا جاتا ابتدائے رسالت کے اعلان کو میعار بنایا جاتا کوئی صفحہ پہ کھڑے ہو کے اعلان کرنے کا اور اس کے بعد اسی کو عقیدے کو میعار بنا دیا جاتا کہ جب اس یہ مان لے اس کی نجات ہو جائے مگر میں نے عرض کیا توہید و رسالت میعار نہیں ہے بلکہ میعار نجات ولایت و امامت علی ہے اہلِ بیعت کی امامت ہے جو اللہ کی طرف سے مانی جائے ان کی ولایت ان کی عصمت ان کی محبت اور یہ ہم کہہ رہے ہیں یہ ہم نہیں پہنچا رہے ہیں بلکہ اللہ نے پہنچایا ہے توجہ کا طالب ہوں اسی لئے ابتداء کو میعار نہیں بنایا انتہا کو میعار بنایا اللہ نے یہ میعار بنایا ہم نے نہیں بنایا اگر تم یہ کہو کہ ولایت علی اتنی ہم ہے کہ توہید کا عقیدہ کتنا بھی کوئی مانے ولایت علی نہ مانے تو توہید بیکار اگر علی کی ولایت نہ مانے تو عقید رسالت بیکار اگر ولایت علی نہ مانے تو عقید خیامت بیکار اگر ولایت علی نہ مانے تو پھر اس کی نماز روزہ حج زکاة جہاد سارے عمال سالحہ بلکہ میں عمال سالحہ غلط کہ گیا عمل سالح ہوتا ہی نہیں جب تک ولایتِ آلی نہ مل جائے سلام آذر محمد و آل محمد تو اِس عقیدہ کو میاں ہم نے نہیں بنایا ہے بلکہ اللہ نے بنایا ہے رسول اللہ نے بھی نہیں بنایا ہے اللہ نے میار بنایا ہے یہ میدانِ غدیر میں کس لیے کہا جا رہا ہے یا ایوہر رسول بلغ ما انزلہ علیکم رب وعلم تفعال فما بلغت رسالتا اے رسول پہنچا دیجئے وہ حکم کہ جو آپ پہ پہ پہلے سے نازل کیا جا چکا ہے عمر پہلے دیا جا چکا ہے امپلیمنٹیشن کا وقت آ گیا ہے اب چلتے چلاتے میارِ نجات بتا دیجئے ایک ایسا دسٹنگویشنگ عقیدہ بتا دیجئے کہ جس کے جو بنیاد بن جائے عقیدہ توحید کی عقیدہ رسالت کی عقیدہ قیامت کی نجات کی نماز اور ریزہ اور عربادات کی یعنی ایک ایسا میار بتا دیجئے مسلمان کو کہ اگر یہ نہیں تو کچھ نہیں اور اگر کسی پہ یہ گھرہ گزرے کہ ولایتِ عالی نہیں تو کچھ نہیں ہم کہیں گے تم پہ اپنے لیے گھرہ گزر رہا ہے اللہ تو محمد سے کہہ رہا ہے کہ اگر یہ نہیں تو کچھ نہیں اگر یہ نہیں تو کچھ نہیں اور اسی لیے ادھر پیغمبر نے منکون تو مولا ادھر اللہ نے سند دے دی آج میں نے دین کو کامل کر دیا تمہارے لیے تمہارے دین کو کل تشریح کروں گا آج میں نے کامل کر دیا یا 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 ی دین اکم نہیں جو بھی اسلام کے علاوہ دین اختیار کرے نہیں مانیں گے مگر یہاں پر مسئلہ یہ پیغام دینا تھا کہ میرا دین تو ہمیشہ سے پسندیدہ ہے مگر تمہارا دین اس وقت پسندیدہ ہوگا تمہارے دین سے ہم اس دن راضی ہوں گے جب تمہارے دین میں عقید ہے ولایت آ جائے میرا دین کبھی ناقص نہیں تھا تمہارا دین آج کامل ہوا ہے علی کی ولایت کو جوڑو تو کامل ہے علی کی ولایت کو الگ کرو تو ناقص ہے اور میں ناقص کو قبول نہیں کرتا آج نعمتیں تم پہ تمام کی ہیں وہ رضی تو لکم الاسلام دھی نا اور آج میں راضی ہو گیا اسلام سے بطور دین کے راضی ہو گیا تو کیا پہلے راضی نہیں تھا نہیں پہلی امتوں میں بھی اسلام تھا ان کی امتوں سے ان مومنین سے راضی ہوا جو شرطیں اس وقت میں نے رکھی تھی انہوں نے شرطیں پوری کی راضی ہو گیا تم سے جب راضی ہوں گا جب ساری شرطیں پوری کرو تو جو غدیر کی دو پہر سے پہلے مر گیا صحابی وہ خوش قسمت تھا مگر جو غدیر کی دو پہر کے بعد مرا جب تک کہ دین میں ولایت علی کا عقیدہ نہیں ہے اللہ راضی نہیں ہے تو جن کے دین سے اللہ راضی نہیں ان سے خود کہاں سے راضی ہو جائے واضح الفاظ اور آسان لہجے میں آپ کو اس منزل تک لے آیا اور بس یہیں تک ذہمتیں دینی تھی اسی لیے بیعت کروائی اسی لیے امیر المومنین کی علی کی بیعت کروائی بیعت کہتے ہیں بیچ دینے کو بھائے اور بیعت بھائے بھائے اور شرط بھائے کہتے ہیں بیچ دینے کو یعنی کسی کے ہاتھ پر جب کوئی بیعت کرتا ہے تو اپنی جان کو اسے بیچ دیتا ہے یعنی اس کا غلام بن جاتا ہے اب سمجھ میں آیا کہ بیعت لینے کا حق کسے ہے اللہ اللہ کے علاوہ اسلام اسلام انسان کی انسان پر ملکیت کا قائل نہیں ہے اسلام غلامی کے فیور میں نہیں ہے بلکہ غلامی کو ختم کروایا اسلام نے دھیرے دھیرے ایک دم سے رسم نہیں ختم کروای معاشرے کا نظام بگر جاتا مگر اسلام نے انکریج کیا ہے کہ غلامی ختم ہو ڈسکریج کیا ہے غلامی بنانے کو اسی لیے ذرا ذرا سی گناہ کے کفارے میں اللہ نے رکھا کہ اس کا کفارہ ہے غلام آزاد کرو ستر غلام آزاد کرو ایسا ایسا ہے فلاں عمل کا سباب یہ ہے کہ جیسے کہ اس نے ستر غلام آزاد کیوں اپریشیٹ کیا جا رہا ہے اوبلائج کیا جا رہا ہے انکریج کیا جا رہا ہے حمد افضائی کی جا رہی ہے تو اسلام اسلام انسان پہ انسان کی حکومت اور ملکیت کا قائل نہیں ہے اللہ خالق ہے سب کا لہٰذا اللہ ہی مالک ہے خریدنے کا حق فقط اللہ کو ہے بھائی بیدار ہے کہ نہیں ہے مگر انسانوں کی دو کٹیگری ہیں کچھ وہ انسان ہیں جن سے اللہ ڈائریکٹ ان کی جان خریدتا ہے اے بھائی آپ کہاں ہیں بھول گئے شبہ حجرت ومن الناس من یسری نصحب تغا مرضات اللہ بلکہ وہاں اللہ خرید نہیں رہا ہے بلکہ بندہ بیچ رہا ہے بھائی بیدار ہیں کہ نہیں ہیں مگر اللہ کے سارے بندوں کی جان اللہ ہی کی ملکیت ہے لہذا یہ کسی اور کے ہاتھ نہیں بیچی جا سکتی اور بیعت کہتے ہیں جان کو حوالے کر دینا سرنڈر کر دینا تسلیم کر دینا بیچ دینا لہذا اللہ ہی کی ملکیت ہر ایک کی جان ہے تو ہر ایک کو حق نہیں ہے کہ کسی بھی انسان سے بیعت لے کسی انسان کو حق نہیں ہے بیعت فقط وہی لے سکتا ہے جو اللہ کا ہاتھ ہو میری بات ضائع تو نہیں کر رہے ہیں آپ بیعت وحی لے سکتا ہے جو اللہ کا ہاتھ ہو اللہ کی نمائندگی میں لوگوں کی جان کو خریدتا ہے اور وہ بیشتے ہیں یہ کہلاتی ہے بیعت جو اللہ کا ہاتھ نہیں ہے اسے حق نہیں ہے کہ کسی کی جان کو خریدے اور کوئی اس کے ہاتھ جان نہیں بیش سکتا تو اللہ نے اپنے ہاتھ بنا ہے انہی ہاتھوں کو حق ہے کہ بیعت لی جائے اسی لئے علی کے ہاتھ پہ بیعت صحابہ سے کروائی گئی ہے علی صحابہ کی بیعت کر ہی نہیں سکتے کہ اسے کہتے ہیں بیچ دینا تو اللہ کا ہاتھ یداللہ کیا غیروں کے ہاتھ اپنے کو بیچے گا اور وہ کیا بیچے جو پہلے ہی سودا کر چکا اب غدیر کے بیعت کرنے والے یداللہ کے ہاتھ پہ بیعت کرنے والے اپنے وقت کے یداللہ حسین سے بیعت مانگے ایک پہلو یہ بھی ہے انکار بیعت کا حسین کی کہ جو اپنے کو بیٹ چکے حسین کے باپ کے ہاتھ جو اے مغدیر کی امامت کی بیعت کر چکے وہ حسین سے بیعت مانگیں گے آج دو محرم گزر گئی حضادارو یہی سبب ہے کہ روایات کہتی ہیں کہ ادھر سے ادھر مرگ معاویہ ہوا اور ادھر حسین کو دعور الامارہ میں حاکم مدینہ ولید نے طلب کیا حسین تنہا چلے تھے مگر زینب یہ منظر دیکھ گئی کہاں کا ارادہ ہے بھئیہ بہن معاویہ کو موت آگئی اور مجھے حاکم نے ولید نے طلب کیا ہے کہا بھئیہ میں آپ کو تنہا نہ جانے دوں گی ذرا سی محلت جوانا نے بنی حاشم سے کہا کہ میں مستورہ ہوں میں نہیں جا سکتی حسین کے ساتھ جاؤ میری طرف سے میرے بھائی کی حفاظت کے لیے اٹھارا جوانا نے بنی حاشم حسین نے جوانوں سے کہا کہ تم باہر ٹھہرو ابھی کوئی ضرورت نہیں ہے تم باہر رہو میں جا رہا ہوں گفتگو کر رہا ہوں اگر میری آلہ آواز ان آلہ سوتی اگر میری آواز بلند ہو تو تم لوگ آ جانا پہنچے اس نے اکرام و تقریم کے ساتھ کھڑے ہو کے امام کو مسنت میں بٹھایا اور خبر مرگ معاویہ دی آپ نے کلمہ استرجاع پڑھا انہا للہ و انہا علیہ راجعون کسی بھی مخلوق کو موت آئے ظاہر ہے کہ یہ اعتراف بندگی ہے کہ ہم سب اللہ کی ملکیت ہیں مومن ہو یا کافر ہو اور اسی کی طرف پلٹ کے جائیں گے مومن ہو یا کافر ہو انہا للہ و انہا علیہ راجعون کہا کیا مقصد تھا طلب کرنے کا کہا ہے فرزند پیغمبر یزید کا خط آیا ہے اور حکم ہوا ہے کہ حسین سے اس کی بیعت طلب کروں میں لہٰذا آپ فرمائیں آپ کیا کہتے ہیں امام حسین نے کہا کہ شب کی تاریکی اور سناٹے میں مناسب نہیں ہے کہ اتنی اہم بات پر قول و قرار ہو کچھ تیہ کیا جائے رات گزر جائے صبح ہو جائے تو بھی غور کر میں بھی غور کرتا ہوں کل مجمع عام میں اس عمر اہم کے اوپر گفتگو ہوگی نسبتاً نسبتاً وہ شریف النفس تھا نسبتاً لوگوں کی بنسبت نرم تھا لہذا اس نے کہا جو آپ مناسب سمجھے ہیں فرزند پیغمبر کل گفتگو ہوگی یہ کہہ کہ حسین مڑے اور جیسے ہی چلے کہ مروان بیٹھا ہوا تھا ملعون خبیس النفس جس کی اولاد پر لہنت کی ہے جس کے باپ پر لہنت کی رسول اللہ جیارت آشورہ میں نام لے کے آل مروان پر لہنت جیسے ہی حسین مڑے وہ کہنے لگا اے ولید یہ موقع ہاتھ سے نہ جانے دے اس لیے کہ حسین اگر پھر نکل گئے تو تیرے ہاتھ نہ لگیں گے بغیر اس کے کہ زبردست جنگ ہوگی اور زبردست جو ہیں وہ لاشیں گریں گی لہذا اسی وقت یزید کے باعت طلب کر اگر کرتے ہیں تو کرتے ہیں ورنہ ان کا سر جو ہے وہ قلم کر دے بس جیسے ہی سنا حیدر اکرار کے لال نے پلٹ کے ایک بار کہا یبن الزرقہ اوزن نیلگوں چشم کے بیٹے اور نیلی آنکھوں والی عورت کے بچے انتا تقتلو نہیں ہوا تو مجھے قتل کرے گا یا وہ واللہ ہی قذبتا و آسمتا قسم خدا کی تو جھوٹا ہے گناہدار ہے شجاعت حیددی کے ساتھ دارالعمارہ میں غیر کے دارالعمارہ میں حاکم کے دارالعمارہ میں حسین نے یہ لفظوں کی شمشیر سے اس کی حیثیت بتا دی لہذا وہ لا جواب ہو کے کھسیا گیا مگر حسین کی آواز کیونکہ غضب میں بلند ہو گئی تھی جیسے ہی جوانا نے بنی حاشم کے کانوں میں یہ آواز پہنچی لبائکہ لبائکہ یبن رسول اللہ آگے آگے قمر بنی حاشم ابباس ابن علی حسین نے نیام پہ تلوار کے خفزے پہ ہاتھ رکھا نہیں بھئیہ ابھی ایسا وقت نہیں آیا آئے حسین بس چند فکریں ہیں میں مسائد میں کوتاہی نہیں کروں گا کہ وقت زیادہ ہو گیا آپ کو جتنی مجھے ملامت کرنی ہو کر لیں مگر میں مجھے مجھے سیدہ کی رضا حاصل کرنی ہے ازاداروں کہاں سال کہاں سال بھر وہ قیفیت ہوتی ہے یہی وہ ایام ہیں سال بھر جن کا انتظار ہوتا ہے آپ اس جذبے سے روئیں یہ سیدہ ہیں آپ کو معلوم ہے آپ کے گریہ سے سیدہ کے زخم کے اوپر دل کے زخم پہ مرہم لگتا ہے روایات میں ہے کہ جب کوئی ازادار بلند آواز سے حسین پہ روتا ہے تو دعا دیتی ہے بی بی کہ توبہ لکم اے بھائی اے میرے چانے والوں سلامت رہو تم اس پہ رو رہے ہو جسے کوئی رونے والا نہ تھا ازرکم علی اللہ جزاکم اللہ خیر الجزا واضاداروں اس جذبے کے ساتھ رو کہ بی بی آپ کے بچوں پہ گریہ کا حق نہیں ادا ہو سکتا ہم انسان ہیں قوت بشری مادی تقاضے ہیں عالم اسباب ہیں آپ کے کسی ایک بچے پر بھی روئے تو زندگی بھر روئے تو حق نہ آدھا ہو اے بی بی ہم مجبوروں غریب الوطنوں کے آنسوں کے نظرانا قبول فرمالے ہاں آزاداروں حسین آئے واپس آئے بیت الشرف میں آئے جوانا نے بنی ہاشم سے کہا رخت سفر بند ہو کونش کا انتظام کرو حسین تاریخ کہتی ہے کہ مسلح عبادت پہ آکے بیٹھ گئے ادھر حوضجے اور محملے تیار ہو رہی ہیں ادھر حسین مسلح عبادت پہ عبادت پروردگار کر رہے ہیں کہ ادھر آدھی رات ہوئی کہ راوی کہتا ہے کہ حسین اپنے مسلح سے اٹھے اور نانا کے مزار کا رخ کیا تاریخ کہتی ہے کہ حسین نانا کے مزار کی طرف جو بھو رہے تھے تو بڑے تمانینت نفس اتمینان کے ساتھ جیسے کوئی ایک کوہ وقار چلا جا رہا ہو قدم پہ قدم بٹھاتے جیسے ایک بادشاہ وقت اتمینان کے ساتھ جا رہا ہو جیسے ہی نانا کے قبر کے قریب آئے السلام علیکہ یا جدہ السلام علیکہ یا رسول اللہ یہ کہہ کے قبر پہ بیٹھ گئے اور کہنے لگے اے نانا دنیا تنگ ہو گئی ہے مدینہ رہنے کے لائق نہ رہ گیا زندگی سے دل سیر ہو گیا نانا بچپنے میں جس طرح آغوش میں ہمیں بھیچ لیتے تھے میرا رونہ اور میری پریشانی برداشت نہ تھی اے نانا دل چاہتا ہے قبر شک ہو اور آپ مجھے اپنی آغوش میں لے لیں رخصار تربت پہ رکھ کے روتے روتے غنودگی کے عالم میں چلے گئے کہ دیکھا خواب میں کہ رسول اللہ آئے اور گلے سے لگایا اور کہا اے میرے لال جلدی یہاں سے نکل جائے راق کی طرف سفر کر اس لیے کہ شاء اللہ ہوئی یرا کا قتیلہ اللہ کی مشیط یہ ہے کہ تجھے قتل ہوتا ہوا دیکھے یعنی تیری شہادت کے بغیر اب اس کے دین کو بقا نہیں ملنے والی اے میرے لال جلدی نکل جا ہاں وشاء اللہ ہو یراہن سبایا ان بچیوں ان بی بیوں اور چھوٹے چھوٹے بچوں کو ساتھ ضرور لے جانا اس لیے کہ اللہ کی مشیط میں گزر چکا ہے کہ یہ اسیر ہو یہ اسیر ہو کہ کشا کشا پھرائے جائیں گے مگر اللہ کا پیغام حسین کا تیرا پیغام دین کی تبلیغ گلی کوچوں بازاروں میں انہی کے ذریعے ہوگی ہاں حسین کا دل کو اتمنان ہو گیا کیونکہ نانا سے بھی اب حکم مل گیا حسین آئے کہا رخت سفر تیار کرو باندھو سواری کا حکم ہوا جلدی جلدی میں چند فقریں کہتا ہوں مگر اس وقت کا منظر ذرا تصور میں آپ کھو کے دیکھیں کہ راوی کہتا ہے کہ ادھر ادھر جس کافلہ سوار ہو رہا ہے ادھر حسین کرسی کے اوپر بیٹھے ہیں بیویاں بھی سوار ہو رہی ہیں جوان مدد کر رہے ہیں حسین کرسی پہ اتمنان سے بیٹھے وہ منظر دیکھ رہے ہیں کہ راوی کہتا ہے کہ ایک بار ایک سیاہ پوش معظمہ ایک گھر سے باہر نکلیں بیت الشرف رسالت سے جیسے ہی وہ معظمہ نکلیں حسین جو اب تک کرسی پہ بیٹھے رہے تھے وہ کھڑے ہو گئے احترام کے ساتھ قریب آئے راوی کہتا ہے میں نے دیکھا کہ ایک محمل کے قریب ایک سواری کے قریب انہیں لایا گیا ایک جوان زمی پہ بیٹھا اس نے زانو کو زمی پہ ٹیکا ایک جوان نے دہنہ بازو پکڑا ایک جوان نے بائیں بازو سمالا یہ جیسے ہی سمالا ان معظمہ نے اس زمی پہ بیٹھے والے جوان کے زانو پہ اپنا پیر رکھا اور اس کے بعد سہارا دے کے دو جوانوں نے بی بی کو محمل پہ سوار کر دیا راوی کہتا ہے میں نے میں نے کسی سے پوچھا گھر والوں میں سے کہ یہ کون ہیں یہ کون معظمہ ہیں کہ جن کے احترام میں حسین کھڑے ہو گئے انہوں نے کہا ارے یہ سانی زہرا یہ زینب کبرا یہ علی کی بیٹی ہے کہ حسین جسے اپنی ماں کی جگہ احترام دیتے ہیں پوچھا کہ وہ جوان کون تھا جو زمین پہ زانو ٹیکے تھا جس کے اوپر پیر بی بی نے رکھا کہا وہ علی کا شیر قمر بنی حاشم ہے یہ زینب کا بھائی ہے کہا وہ دونوں جوان جو بازو کہا داہنا علی اکبر شبیح رسالت اور بایاں قاسم ابن حسن سمالے ہوئے تھے عزادہ رو ارے یہ منظر کا زینب کو یاد نہ رہ گیا ہوگا شاید گیارہ محرم کو جب سب کو سوار کر چکی فزہ کو بھی ارے اکیلی بھول ہی زینب مسائب برداشت کیے شاید رخ کیا ہوں مقتل کا فراک کا اے میرے شروع ارے جس شان و شوقت سے لائے تھے ارے اسی احترام سے لے جاؤ عزرکم اللہ جزاکم اللہ خیر الجزا حسین نکلے دو بیٹیاں ساتھ ملیں ایک سکینہ ہے اور ایک فاطمہ کبرہ بعض روایات میں ہے کہ ایک تیسری بیٹی جسے فاطمہ سغرہ کہا گیا ایک روایت میں یہ بھی لکھا ہے کہ اسے اس لیے نہ لے گئے اسباب ظاہر تو وہ بیمار تھیں مگر یہ بھی مشیت کا تقاضہ تھا کہ بیمار رہ دیا اس لیے نہ لے گئے بعض علماء نے لکھا ہے کہ وہ صدیقہ تائرہ خاتون محشر کی شبیح تھی حسین کو انجام معلوم تھا لہذا امہ کے احترام میں اس شبیح کو نہ لے گئے ہاں کافلہ آگے بڑھا ہاں عزادار و حسین اٹھائیس رجب کو چل کے شابان کی کسی تاریخ میں مکہ پہنچ گئے چار مہینے مکہ میں قیام کیا مجھ میں قوت نہیں ہے کہ یہ مسائب پڑھوں مگر آزاداروں ارے بھئی یہی تاریخیں ہیں یہ عجب تاریخ ہے کربلا سے پہلے بھی حسین کی مسیبتیں ذرا سنو ارے نانی ام سلمان بیٹی کو چھوڑ کے جا رہے ہیں اور اب مکہ پہنچ گئے مگر حسین حسین مکہ میں ہے دوگ درجو قافلے آ رہے ہیں یہاں تک سے کہ آج ذلہجہ آئی میں ایک دم سے حسین نے اعلان کیا کہ میں یہاں سے کوچ کرنے والا ہوں حسین نے حچ کو عمرے سے بدلا اس لیے کہ بنی امیہ کے بعض نمخ خار چاہتے تھے کہ حاجیوں کے بیس میں حسین کا خون حرم الہی میں بہائیں حسین نے کہا میں وہ دنبا نہیں بننا چاہتا جس سے سرزمین حرم کی حرمت پامال ہو لہٰذا میں ایسی خاموشی کے ساتھ نہیں شہید ہونا چاہتا کہ میرا پیغام نہ پہنچ جائے اور بنی امیہ کی سازش کامیاب ہو جائے لہٰذا حسین نے آج ذلہجہ کو حچ کو عمرے سے بدلا ہاں آزادہ رو جب منظر تھا وہ کہ جب حسین اللہ کے گھر کو الودا کہہ رہے تھے حسین مکہ سے نکل رہے ہیں ذلہ مسیبت حسین کا اندازہ کرو ساری امت کے رسول اللہ کے نانا کے اس گھر کے غلام مسلمان اللہ کے گھر کے قریب جمع ہو رہے ہیں حج کرنے والے مگر وارث شریعت چھوڑ کے جا رہا ہے جس کے گھر سے شریعت نے چلن سیکھا جس نے حج کے مناسق سکھا ہے حسین جا رہے ہیں اے مسلمانوں اے مومنین آپ میں جس کو بھی حج نصیب ہوا ہو یہ بتائیں اس وقت کیا کیفیت ہوگی اگر آپ زادہ راہلا انتظام کر کے کتنی پرابلمز ہوتی ہیں نو سی کو ہی لیتا ہے کسی کو سیاسی مشکلات ہوتی ہیں کسی کے پاس مال نہیں ہوتا کسی کو اولاد کی مشکل ہوتی ہے چھوٹے بچے کسی کے پاس اتنا ہوتا نہیں اگر یہ سب کر کے کوئی مکہ حج کرنے پہنچے اور حج سے ایک دن پہلے اگر اس کو کسی مجبوری میں مکہ چھوڑنا پہے تو اس کے دل کا حال کیا ہوتا ہوگا ذرا اپنے ہی اوپر قیاس کر کے سوچو ہم ایک چھوٹے سے مسلمان ہیں تو ہماری جاں نکل جائے گی دل چھوٹ جائے گا ارے حسین کے دل کا عالم کوئی پوچھے کہ حسین مکہ سے نکل رہے کیا کیفیت ہوگی مگر حسین کی مصیبت کیسا زمانہ آ گیا تھا کہ کوئی ایک آگے بس کے پوچھنے والا نہ تھا کہ کہاں جا رہے ہیں فرزند پیغمبر کسی ایک نے کہا کہ آئے وارس کعبہ کہاں جا رہے ہو کسی ایک نے نہ پوچھا کہ آئیے آپ کے ساتھ حج کر لیں رسول اللہ کا زمانہ یاد آ جائے ارے یہ امت اور یہ انسان تو ہو سکتا ہے ناقدر شناس مگر سرزمین حرم تو پہچانتی ہے حسین کو شہر مکہ تو پہچانتا ہے حسین کے منزلت کو خانہ کعبہ تو عرفان حسین رکھتا ہے ارے مناؤں صفاؤں مروع تو پہچانتی ہے کسی ایک نے نہ پوچھا میرا دل کہتا ہے کہ کہاں ہوگا شہر مکہ نے اے جان بلد امین آپ کہاں جا رہے ہیں ارے آپ ہی اور آپ ہی کے گھر سے تو اس شہر کی حرمت ہے کہ اللہ نے قسم کھائی ہے آپ رہ دے تھے لہٰذا آپ کہاں جا رہے ہیں کیا حج نہ کریں گے مکہ میں حسین نے آواز دی ہوگی میں حج کروں گا میرا مگر میرا حق حج حجاز میں نہیں ہے بلکہ میرا حج عراق میں ہونے والا ہے ازاداروں خانہ کعبہ سے آواز آئی ہوگی اے جان کعبہ اے وارث کعبہ اے فرزند مولود کعبہ اے متولی و منصری میں کعبہ کہاں جا رہے ہیں اے جان کعبہ کیا حج نہ کریں گے کیا تواف نہ کریں گے حسین نے آواز دی ہوگی کہ حج کروں گا تواف کروں گا مگر میدان کربلا میں ارے خیمہ زہنب کا تواف کروں گا میں خیمہ زہنب کا تواف کروں گا ازاداروں ارے میں صفہ اور مروہ کی پہاڑیوں نے کہا ہوگا اے میرے آقا کہ ہمارے درمیان صحیح نہ کریں گے کیا زبان پہ لبیک اللہمہ لبیک نجاری کریں گے حسین نے کہا میں بھی صحیح کروں گا مگر تمہارے درمیان صفہ مروہ نہیں بلکہ خیمہ رباب سے ارے میدان قتال کے بیش میں میں بھی صحیح کروں گا مگر ہاتھ پہ اصغر کا جنازہ ہوگا میں بھی ساتھ بار آگے پیچھے آوں گا مگر زبان پہ لبیک نہیں بلکہ انہا للہ و انہا الہ راجون رزم بقضائی و تسلیم اللہ عمر عزرکم اللہ جزاکم اللہ خیر الجزا آپ کو کسی غم میں نہ رولائے خدا سوائے غم حسین کے میدان عرفات نے آواز دی ہوگی کہ کیا زہر سے مغرب کا وقت یہاں نہ گزاریں گے حسین نے کہا ہوگا میں بھی دعا مناجات میں گزاروں گا مگر کربلا کے تبتے ہوئے بند میں میری دو پہر گزرے گی ارے مناجات کروں گا میں بھی دعا کروں گا میں بھی شکر خدا مگر جنازے اٹھا اٹھا کے میں شکر خدا آدھا کروں گا ارے مشعر الحرام نے کہا ہوگا میدان مینہ نے کہا ہوگا کیا یہاں پہ مبیت نہ کریں گے کیا راتوں کو گزار کے مناسق نہ پورے کریں گے حسین نے کہا ہوگا ہم میں بھی شکر گزاروں گا مگر کربلا کے ریت کے اوپر خاک و خون میں لتھڑا ہوا بدن شام غریبوں کی رات میں وہاں گزاروں گا بس آزاداروں ارے میدان مینہ نے کہا ہوگا کہ کیا میرے مولا قربانی نہ پیش کریں گے ارے حسین نے جواب دیا ایک نہیں اکھتر قربانیاں پیش کروں گا مگر میدان کربلا میں اور میری ایک قربانی تو ایسی ہوگی کہ قربانی آگے آگے ہوگی جیسے میدان مینہ میں حاجی پیچھے پیچھے قربانی آگے آگے چلتی ہے میری بھی قربانی شبیہ رسالت ہوگا اکبر آگے آگے میں بڑھا باپ پیچھے پیچھے چل رہا ہوں گا عزرکم اللہ جزاکم اللہ خیر الجزا حسین نکلنے لگے اصحاب کے مجمع سے مسلمانوں کو جمع کر کے حسین نے خطبہ ارشاد فرمایا جس کا ذکر انشاءاللہ پھر کبھی کروں گا کیونکہ بعض خطبوں کی فرمائش بھی علمدار بدر صاحب محترم نے کی ہے انشاءاللہ مختلف مجالس میں دامن وقت کی گنجائش نہیں ہے ورنہ عرض کرتا ہاں عزادار و حسین مکہ سے نکل گئے راہی میں مسلم ابن عقیل کی خبر شہادت بھی سن چکے اب حسین حسین دو محرم کو وارد کربلا ہوئے جیسے ہی ایک میدان بے آبو گیا ہمیں حسین کے قافلہ داخل ہوا کہ ایک جگہ پہ آکے حسین کا رہوار رک گیا وہ آگے قدم نہیں اٹھا رہا تھا حسین رہوار سے اترے کہا کوئی دوسرا گھوڑا لے کر آؤ دوسرا رہوار لایا گیا جب اس پہ بھی بیٹھے مہمیز کیا مگر گھوڑے نے آگے اپنی ٹاپیں نہ بڑھائیں حسین نے سات رہوار بدلے روایات میں کہا جاتا ہے کہ سات رہوار بدلے جب کسی گھوڑے نے قدم نہ بڑھایا تو اتر پڑے اور کہا کہ یہاں گردو نواح سے کچھ لوگوں کو یہاں کی بستی کے لوگوں کو طلب کرو لوگ بلائے گئے اس میں جو ایک پیر تھا ایک بزرگ تھا اس سے حسین نے پوچھا کہ یہ بتا کہ ما یقالو لہازہ الارض اس زمین کا نام کیا ہے اس نے کہا مختلف لوگوں سے سوال کرتے رہے کسی نے غازریہ کسی نے نینوہ کسی نے شت فرات کہا مگر اس آخری بزرگ سے جب پوچھا تو اس نے کہا کہ یقالو لہا ارض و کرب و بلا اے بندے خدا اس زمین کو کرب اور بلا کی زمین کہتے ہیں اس کا نام کربلا ہے بس حسین فوراً اترے اور کہا کہ ہاں ہونا مناخو رکابنا ومسرہ و رجالنا ومسفق و دمائنا سن لو میرے ساتھیوں اے جوانوں یہی ہمارے خیمے لگائے جائیں گے یہی ہماری سواریاں باندھی جائیں گی اور یہی ہمارے جوان تلواروں سے کٹ کٹ کے گریں گے یہی ہمارے خون بہائے جائیں گے حکم ہوا کہ خیمے لگائے جائیں فرات کے کنارے خیمے لگا دئیے گئے بس ازادہ ہو حسین میدان کربلا میں آگئے بس دو جملے ہیں اور زہمتیں تمام کر دی میں نے آپ کی ایک بار زینب نے حسین کو بلایا اور کہا اے بھائیہ یہ کون سی زمین ہے یہ کون سی زمین ہے کہا کیوں کیا سبب ہے زینب کیا سوال کرنا چاہتی ہو کہا بھائے میرے بھائیہ جیسے ہی اس سرزمین پہ قدم رکھا ہے ہوا کا جھوکہ آیا اور میرے سر سے ردہ ہٹ گئی حسین نے کہا اے بہن ارے یہی تو ہم آئے ہیں کرنے ہم یہاں آباد ہونے نہیں آئے ہیں ہاں ازادارو بس دو جملے ہیں اور زہمتیں تمام حسین نے کہا کہ ابھی ہم قیام نہ کریں گے جب تک کہ اس زمین پہ ہمارا حق نہ ہو جائے وہ زمین بنی اصد کی تھی بنی اصد کے لوگوں کو بولایا حسین نے اور ان سے کہا کہ ہم یہاں پہ ٹھہرنا چاہتے ہیں کچھ دن ہم یہاں آباد ہونے نہیں بلکہ ہم برباد ہونے آئے ہیں مگر ہم چاہتے ہیں کہ یہ زمین تم سے خرید لیں ستر ہزار درہم کی حسین نے وہ زمین کربلا خریدی اور پھر ان سے کہا ان کے مردوں سے کہ ہم یہ تمہیں حبا کرتے ہیں یہ ہم تمہیں دیتے ہیں واپس مگر ہمارے تین شرائط ہیں ایک ہفتے سے زیادہ ہم یہاں نہ رہیں گے ہم غریب الوطن ہیں ہم یہاں آباد ہونے نہیں آئے ہیں بس عز رحمہ اللہ جتنے آسو بہانے ہو واہ غربت حسین کہ حسین نے کہا ہم آباد ہونے نہیں آئے ہیں پہلی شرط یہ ہے کہ جب ہمیں قتل کر دیا جائے تو کوئی نہ ہوگا دفن کرنے والا اگر تم سے ہو سکے تو ہماری قبریں بنا دینا ہمیں دفن کر دینا دوسری شرط یہ ہے کہ کوئی بھی کبھی ہماری زیارت کرنے آئے تو اس کی تین دن مہمہ نوازی کر دینا اور ان شرائط کے اوپر ہم تمہیں یہ زمین حبا کرتے ہیں انہوں نے شرطیں مانی اور اس کے بعد حسین نے کہا اگر ہو سکے تو اپنی خواتین کو کچھ دیر کے لیے بھیج دو وہ گئے مرد اور اپنی خواتین کو بھیجا حسین نے ان عورتوں سے کہا کہ دیکھو ہم نے تمہارے مردوں سے یہ وسیعت کر دی ہے اگر وہ ہماری وسیعت پوری کر دے تو ٹھیک ہے مگر اگر ہمارے قتل کے بعد اگر وہ دشمنوں کے اور ظالموں کے مظالم سے خوف تھائیں تو تم انہیں غیرت دلانا اور تم اپنے اس مہمان غریب الوطن مہمانوں کی مظلومیت یاد دلا کے انہیں آمادہ کرنا اور یا ان سے کہنا کہ تم گھر میں بیٹھو ہم اپنے مہمانوں کی قبریں بنا دے ان خواتین کو واپس کیا پھر کہا کہ ہو سکے تو اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھیج دو بنی اصد کے چھوٹے چھوٹے بچے آئے ازادارو جہاں اس قافلہ بنی اصد کی نقل نگالی جاتی ہے وہاں آپ کو یہ منظر نظر آتا ہے بس مجلس تمام ہے دو فکرے میں بنی اصد کے بچے آئے کہا ہے بچوں تم کو کوئی زیادہ زحمت نہیں دہنا چاہتے تم چھوٹے چھوٹے بچے ہو تمہارے والدین سے ہم نے وسیعت کی ہے ہمیں مار ڈالا جائے گا ہم نے قبریں بنانے کو کہا ہے مگر اگر تمہارے والدین کسی خوف میں ہماری وسیعت پر عمل لکر لے تو اے بچوں تمہیں قبروں کی زحمت نہیں بلکہ تم میدان میں کھیلتے ہوئے آنا تھوڑی تھوڑی خاک اٹھا کے ہمارے جنازوں پہ کھیل کھیل کے ڈال دینا تاکہ ہمارے جسم خاک سے چھپ جائے بس آزادارو ارے یہ وہی ہے وہ منظر وہی آت کرائی جاتا ہے کہ جب گیارہ محرم کو ارے سجاد آئے بے اجاز زندان کوفہ سے تو بنی اسد مصروف دفن شہدہ تھے ارے وہ اس احتمام میں تھے کہ دفن کیا جائے سجاد آئے ازادارو ارے سارے لاشوں کو تو ایک بڑے گرہے میں دفن کیا جسے گنجہ شہیدہ کہا جاتا ہے اس میں تو بنی اسد نے مدد کی مگر جب سب دفن ہو چکے تو انہوں نے کہا کہ اے بندے خدا آپ کا شکریہ کہ آپ نے غریب الوطنوں کی تدفین میں ہماری مدد کی مگر اس قریب نشیب میں ایک زنازہ پڑا ہے جس کے ٹکرے ٹکرے ہیں لگتا ہے اس کا کوئی وارث نہیں ہے ارے اللہ حجر حجر دے گا اگر اسے بھی چل کے دفن کر دے سجاد نے سر پیٹا ارے حسین لا وارث نہ کرو اس کا وارث میں ہوں یہ حسین میں ان کا بیٹا لی ارے آئے ہیں جنازہ اس لائق نہ تھا چٹائی منگائی ازادارو ارے ہاتھ میں لے کے جب دفن کرنے چلے تو کیسے قبر میں اتارے کہ کوئی قبر میں نہیں ہے بنی آصد نہ جیسے ہی مدد دینی چاہیی کہا یہ صدیق معصوم یہ امام کا جنازہ ہے اس پہ کوئی غیر معصوم ہاتھ نہیں لگا سکتا اسی کشمہ کشمہ تھے کہ قبر سے دو ہاتھ نکلے لا ملی اللہ کنم ملی اللہ کنم ربنا تقبل منا انکا انت السمی علیم بنبیه و آلہ الاتھار اللہم اجل فی فرج مولانا صاحب السمان یا حسین موسیقی 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 خطیب نو کے سنا فاطمہ دلال حسین خطیب نو کے سنا فاطمہ دلال حسین خطیب نو کے سنا فاطمہ دلال حسین خطیبنوں کے سنہ فاطمہ دلال حسین خطیبنوں کے سنہ فاطمہ دلال حسین مثال تیری نہ کوئی تو بے مثال حسین خطیبنوں کے سنہ فاطمہ دلال حسین خطیبنوں کے سنہ فاطمہ دلال حسین مثال تیری نہ کوئی تو بے مثال حسین خطیبنوں کے سنہ فاطمہ دلال حسین خطیبنوں کے سنہ فاطمہ دلال حسین تینو دنیا تو مناواں گی ویر تیری قسم تینو دنیا تو مناواں گی تینو دنیا تو مناواں گی تینو دنیا تو مناواں گی ویر تیری قسم 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 تینو دنیا تو مناواں گی صبح ویر تینو دنیا تو مناواں گی ویر تیری قسم تینو دنیا تو مناواں گی ویر تیری قسم تینو دنیا تو مناواں گی